ہی فرنس آج پڑھنے والے ہیں سیکشن 120A دو یا دو سے زیادہ آدمی کسی کام کو کرنے کے لیے اگری ہوتے ہیں یا اس کو کروانے کے لیے تو وہ کام illegal act ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ کام illegal نہ ہو پر اس کو کرنے کے لیے illegal کا راستہ استعمال کرتے ہیں illegal غیر قانونی راستے کا استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے کا کوئی بھی agreement کو criminal conspiracy کہا جائے گا بس اتنا سا چیز آپ کو سمجھنا ہے illegal کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دوستو illegal کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے section 43 of Indian Penal Code section 43 ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ illegal کے اندر کئی چیزوں کو include کیا گیا ہے اس میں کہا ہے کہ اپراد کرنا offense جو ہے وہ بھی illegal ہوتا ہے کوئی بھی اپراد جو ہوئے وہ illegal ہوگا یا کوئی بھی ایسا کام جو law against wrong ہے means prohibited by law law میں منع کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے تو وہ بھی اگر آپ اس کے against کرتے ہو تو illegal ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام جس میں کوئی civil action بنتا ہو civil action لیا جا سکتا اس کو بھی ہم illegal بولیں گے یا ایسا کوئی ویکتی جو کوئی کام کرنے کے لیے legal طور سے ہے جائز ہے کرنا لیکن وہ نہیں کرتا ہے illegal کے اندر کئی بھی چیزیں جڑ گئے offense بھی ہے prohibited by law بھی ہے ground for civil action بھی ہے جب تینوں چیز illegal کے اندر آ گئی تب ہی وہ illegal کہلائے گا تو یہاں پہ proviso ہے provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement is pursuance کوئی بھی agreement صرف agreement to commit an offense کو ہی criminal conspiracy کہا جائے گا مطلب جب کوئی شڑینت رچا جائے گا یا کوئی conspiracy رچی گئی ہے کوئی offense کرنے کے لیے کیونکہ اس illegal کے اندر ہم نے تین چیزیں بتائی ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے situation ہوتی ہے اگر تو اپراد کرنے کے لیے شڑینت رچا ہے offense کرنے کے لیے اگر conspiracy کی گئی ہے تب ہی اس agreement کو ہم criminal conspiracy کہیں گے اور وہ بھی ایک اپراد ہے وہ بھی ایک اپراد ہے دوستو وہ بھی ایک substantive offense ہے اگر کوئی ویکٹی اپراد کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس اپراد کے ساتھ اس دھارہ کے اندر بھی وہ punishable ہو جائے گا section 120B کے اندر تو اس کا proviso کہتا ہے کہ اگر کوئی agreement کرتا ہے کوئی شڑینتر رچتا ہے کسی اپراد کو کرنے کے لیے offense کو کرنے کے لیے تو وہ شڑینتر اپراد ایک شڑینتر ہوگا criminal conspiracy ہوگا پر اگر اس کو چھوڑ کر وہ اگر کوئی agreement کرتا ہے کسی اور کام کرنے کے لیے جیسے illegal کے اندر کئی چیزیں include ہوتی ہیں offense بھی ہے prohibited by law بھی ہے ground for civil action بھی ہے offense کو چھوڑ کر اگر ان دونوں کے کام کو کرنے کے لیے کوئی agreement کیا گیا ہے تو وہ criminal conspiracy نہیں ہوگا تب تک جب تک ان agreement کو بنانے کے بعد کوئی word act نہ کیا جائے مطلب اس کو کرنے کے بعد کوئی اور act نہ کیا جائے اس کے pursuence میں سمجھ رہا آپ مان لیجے ایک example کے طور پر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مان لیجے میں اور آپ ایک شڑینتر رشتے ہیں کسی کا مردہ کرنے کے لیے یا ہم آپ یا اور بھی تین سے چار لوگ ہیں تو کسی کا مردہ کرنا یہ itself an offense ہے یہ خود میں ایک offense ہے دوستوں یہ ایک اپراد ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جو conspiracy کر رہے ہیں اپراد کرنے کے لیے کسی کو بھلے ہم لوگوں نے ہتیاں نہیں کی ہو یہاں پہ ہمارا agreement جو ہے وہ criminal conspiracy بن گیا اور ہم اس چیز کے لیے punishable ہیں بس اتنا یاد رکھنے آپ لوگوں کو لیکن مان لیجے کہ کوئی conspiracy ایسا کرتے ہیں جی ویکتی کو سمجھاتے ہیں game بناتے ہیں بیٹھ کر شدیند رچتے ہیں کہ بھئی تم نے جس کے ساتھ contract کیا ہے اس کے ساتھ contract توڑ دو تم ہم لوگ تمہیں اور اچھا پیسہ دلوائیں گے اس contract کا اور ہم آپس مل کر کھایا جائے گا تو اب یہاں پہ جو شدیند رہے یہ کوئی اپراد نہیں ہے یہ criminal conspiracy تو یہاں پہ یہ اپراد نہیں ہے ہم لوگوں نے بیٹھ کے سرف discussion کیا ہے بٹ اب اس شدیندر کو رچنے کے بعد ہم لوگ اسی پہ اپنا کام آگے کرنے کے لیے preparation شروع کر دیں گے کچھ یہاں پہ word act کر دیں جس نے contract کیا ہے وہ اس کو توڑنے کے لیے اس ویکتی سے بات کریں اور ہم لوگ اسی contract اسی شدیندر کے جو ہم لوگوں نے رچا ہے اس کے حساب سے آگے بڑھتے ہیں تو جب ہم آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اب یہ اپراد بن جاتا ہے یعنی کہ offense کرنے کے لیے کھالی agreementی اپراد ہے اور اگر ہم لوگ کچھ offense کو چھوڑ کر کچھ اور چیز کے لیے شدیندر رشتے ہیں تو وہ تب تک اپراد نہیں ہوتا جب تک اس کے بعد ہم لوگ کوئی کام نہ کر لیں تو یہ اس کی technicalities تھی اگر آپ کے سمجھ لیے ہو تو آپ کا section 120 complete ہو گیا کیونکہ یہی ایک main ایسی چیز ہے جو سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو اب آتے ہیں section 120 b کے طرف جو بات کرتا ہے punishment of conspiracy دو sub clause ہیں تو پہلا sub clause پہلا پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھاتی ہوں اگر کوئی آدمی party ہے کسی conspiracy کے لیے جس کے اندر جو conspiracy کی گئی ہے جس اپراد کے لیے وہ punishable ہے death یا imprisonment for life ہے یا rigorous imprisonment ہے دو سال یا دو سے زیادہ سال تو اس case سے مانا جائے گا کہ اس نے اس act کو ابیٹ کیا ہے تو اس میں بولا جا رہا ہے where no express provision is made in the court for the punishment of such a conspiracy be punished in the same manner as he had abetted such offense اس کو اس طریقے سے punish ہو گا جیسا کی اس نے اس act کو ابیٹ کیا ہے دوسرا ہے whoever is a party to a criminal conspiracy کوئی ویکتی دوسرا ہے جو party ہے کسی offense کرنے کے لیے criminal conspiracy کا ان کو چھوڑ کر جو اس کے clause 1 نے بتائے گیا ہے other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as a for it shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding six months or with both اب اس کے اوپر چیزیں ریڈنگ کرنے لیے ہوتی ہے کچھ خاص بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ ہے section 120 a کے اندر کی word act کہاں ضروری ہے کہاں پہ نہیں ضروری ہے کیونکہ اگر اتنی سی غلطی آپ نے کر دی تو شاید آپ کا section 120 a غلط ہو جائے گا تو وہاں پہ 121 کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو سمجھ لی آپ نے جس طریقے سے میں بتایا ہے آپ کو کسی بھی چیز